آپ نے ضرور اس لڑکے کی انکوائری کرنی ہے کہ وہ لڑکا ٹھیک ہے تو ہی اپنی بیٹیوں کی شادی کریں لڑکیاں دی کانی سندی ہیں نا مجھے اتنا رونا آتا ہے نا کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں آئی ہوپ جس سب ٹھیک ہوں گے میری دعا ہے آپ جہنے خوشنے بادرے الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک نیا دن ایک نئی صبح کے ساتھ کرتے ہیں جی آج کا ولوگ شروع تو آج کا ولوگ مارننگ سے شروع کیا بیٹی سکول جانے کے لیے ریڈی ہو رہی ہے تو میں بس تھوڑا سا گھر کلین کر رہی تھی کہ نیچے جانے سے پہلے پہلے نہ تھوڑا بہتا کلین کر لوں پھر بعد میں ووک کر کے آکے نہ بیکیوں وغیرہ کر لوں گی سارے تو آج کا ولوگ بڑا ہی انفومیٹیو ہوگا تو ضرور ووچ کرنا ہے اس کی بلکل نہیں کرنا جنا نے میرے کلوں ایرے کوسچن کیتے ہو اس انہوں نے میں آنسر دینے نے آج کیونکہ میں یوکے کی انفومیشن اتنی زیادہ ڈسکس اپنی کرتی نہیں ہوں میری ڈیلی روٹین پہ ولوگ ہوتے ہیں یا کوئی موٹیویشن ولوگ کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ موٹیویٹ ہوں تو میں مجھے ویزوں کا اتنا پتہ کوئی نہیں ہے یوکے دے ویزے کس طرح لگنے نے کیسے لوگوں نے آنا ہے کیا کرنا ہے کیونکہ بڑی انفومیشن یوکے کی دے رہے ہوتے ہیں میرے پاس جو تھوڑی بہتی ہوتی ہے وہی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوتی ہوں لیکن مجھے پچھلے دنوں سے کافی زیادہ ایک سسٹر کا کومیٹ بھی آ رہا تھا بار بار کہ سسٹر اس پہ یہاں ولوگ بنا دیں یا مجھے کائنڈلی بتا دیں کہ کیا یہ بات سچ ہے جو یوکے میں رشتہ کرتے ہیں لڑکے پاکستان میں لڑکیوں کے ساتھ تو وہ کچھ دھوکے ایسے کرتے ہیں ایسے کوئی ہونا نو لارے لا کے بٹھایا ہوں دا نہ تو وہ آگے کی ہوتی ہیں نہ وہ پیچھے کی کہ ان کو بس جی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ساڑھا حلی ویزا نہیں آیا یا سیتے نو بلا نہیں سکتے ہیں یا کچھ اور بات کر دیتے ہیں تو کیا یہ بات سچ ہے کی نہیں کیونکہ پاکستان میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو تو نہیں پتا نہ کہ بار دی ملک دی زندگی کیسی ہے اور ان کے پاس کون سے ویزے ہیں اور جن کی فیملی بلکل ہی یہاں پہ پاکستان میں ہو اور یہاں پہ وہ یوکے میں جن کی فیملی ہو تو وہ اتنا نہیں بتاتے ہیں کہ ان کے پاس کون سے ویزے ہیں کون سے نہیں ہیں کیا مسئلے مسائل ہیں ورک ویزا کیسے ملتا ہے اور ساتھ میں یہ جو سپوس ویزے ہیں وہ کیا چکر ہے کوئی ایسا چکر نہیں ہوتا ہے بس جی بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں ایس ورستے اہی ہوندہ ہے کہ دھوکہ تو اسی کسی نو دینا ہوئے نا تو اسی اپنا دھیان رکھا کرو تاڑے کاروی ماں اور بیٹی ہوں دی ہے تو دوسرے دی بیٹیاں نوں لے آکے تھے توکہ دینا یا انہوں نے کچھ ایسا کرنا بہت غلط بات ہے تو میں نے کہا چلے میں آج پہ نہ آپ کو تھوڑی تھی میں انفومیشن اپنے حضبن کو لو لیتی اور میرے پاس ویزا کون سا ہے میں اتنی مشکلات بھی دیکھ رہی ہوں یوکے میں کہتے ہیں اور پھر تم جاتی بھی نہیں ہو پاکستان جس کو چھوڑ کے یوکے کو تو کون سا ویزا ہے جو میرے نیو آ رہے ہوتے ہیں میرے سبسکرائبر ان کو نہیں پتا ہوتا میں کافی دفعہ بتا بھی چکی ہوں تو میں نے کہا چلو آج میں اس ریے بھی ڈسکس کر دیتی ہوں کہ میرے پاس کون سا ویزا ہے اور کس ویزے پہ میں یہاں پہ رہ رہی ہوں سب سے پہلے جی یوکے میں پاکستان سے آنا پہلے دور میں بہت زیادہ آسان تھا یہ بات ضرور سمجھ لیجیے گا کیونکہ دوزار دس میں یا دوزار پانچ میں یا دوزار آٹھ میں یا دو ہزار میں یہاں پہ آنا بہت زیادہ آسان تھا جیسے کہ سپوس ویزے پہ شادی کر کے لڑکی یوکے میں آتی تھی یا لڑکیاں بلایا جاتا تھا یوکے میں شادی کر کے بہت آسان تھا بس جی دو تین پیپر کراؤ ایتھو پیپر پیج دے جدیتے جاندے سی اور تسی جا کے ایمبیسی جمع کرا دو نہ کوئی لائفی نہ یوکے ٹیسٹ تھا نہ کچھ تھا کچھ بھی نہیں تھا میں دوزار آٹھ میں آئی تھی میں نے نہ لائفی نہ یوکے جو انگلیش ٹیسٹ پاکستان میں کرتے ہیں انگلیش کا وہ کوئی بھی نہیں تھا صرف دو تین پیپر تھے ازبر نے یہاں سے بنوا کے بیجے اور بس جی اپلائی کیتا تو ویزا لگ گیا لیکن اب رولز بہت زیادہ چینج کر دیے سٹرکٹ کر دیے اب بہت زیادہ پیسے بھی کر دیے تو یہ بات سمجھ لیں کہ اب یوکے آنا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ اتھے بھی ان عبادی بہت زیادہ ہو گئی یا زیادہ تجیری وجہ تو گورنمنٹ انہوں بھی بہت زیادہ مشکل نظر آندی ہوں دیے ایسے واسطے انہوں نے اینے رولز چینج کر دیتے ہیں پہلے دور میں بہت زیادہ آسانی آتی ہیں آرام سے آپ کو ویزے مل جاتے تھے ریفیوز بھی نہیں ہوتے تھے اور آرام سے ویزا آپ لے کے تو یہاں پہ آ جائیں سپوس ویزے پہ شادی کر کے لیکن اب اس کی فیز اتنی زیادہ کر دیتی ہے کہ بس انہوں مشکل ہی کوئی پورا کردہ ہوئے گا کیونکہ تھرٹی ایٹ تھاؤزن پاؤنڈ کوئی کم نہیں ہوتا سال کی انکم اتنی ہوئے گی تو کوئی بلائے گا نا سب سے پہلے تو یہ بات ہے ٹھیک ہے اور دوسر کے بات کہ مجھ سے جو کسٹن کیا تھا اس کا میں آنسر دے دوں کہ سسٹر جو ورک پرمنٹ پہ یہاں پہ آتے ہیں مطلب کہ ورک ویزے پہ یہاں پہ آتے ہیں کیا وہ اپنی وائف کو یا اپنے بچوں کو یہاں پہ نہیں بلائے سکتے ہیں کیا وہ ان کے پاس ویزا نہیں ہوتا ہے کیا وہ شادی بھی نہیں کر سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے میں نے پھر اپنے ہزبنٹ سے یہ بات کی کیونکہ مجھے تو نہیں پتا تھا اس ویزے کا تو وہ کہتے ہیں جی ورک پرمنٹ پہ جو آتا ہے یہاں پہ وہ اپنی وائف کو بھی بلا سکتا ہے اپنے بچوں کے بھی ابھی میرے جاننے والی کوئی ایک آئی ہیں یہاں پہ تو وہ ورک پرمنٹ پہ آئی ہیں ہزبنٹ وائف دونوں آئے ہیں اور وہ رہ رہے ہیں آرام سے رہ رہے ہیں ادھر سے دونوں کے ویزے لگے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں اور آگے والا پوائنٹ یہی ہے کہ جو یوکے میں آتے ہیں آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یوکے کی زندگی بہت آسان ہے اور بہت زیادہ یہاں پہ زندگی جیسے گورنمنٹ ہمیں پیسے دے رہی ہے ہم بڑے مزل چیتے رہ رہے ہونے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہتے ہیں نا دیکھنے سے دور سے بیٹے دیکھنا آپ کو آسان لگتی ہے لیکن جب آپ یہاں پہ آتے ہونا یہاں پہ رہتے ہو چاہے وہ ایک سپوس ویزے پہ آ رہا ہے ورک پرمنٹ پہ آ رہا ہے چاہے وہ ایک سٹوڈنٹ آ رہا ہے اس کے لئے یہاں پہ آ کے رہنا اور ساری لائف کو سٹگل کرنا بہت زیادہ مشکل ہے ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ بس جیرے پچھے بیٹھے اور سارے لوگانوں آئی لاغ دا پاؤنڈ آ رہے ہیں پاؤنڈان جو پیسے کم آ رہے ہیں اور بہت آسان ہے اور جو پیچھے فیملیز چھوڑی ہوتی ہیں ان کو دیکھیں وہ ایس طرح زندگی یشی دی گزار رہے ہیں انہوں پاؤنڈ آ رہے ہیں اوہ بڑی ارام دی زندگی پاکستان چھے گزار رہے ہیں لیکن جو یہاں پہ آ کے اپنی محنت کر رہا ہوتا ہے اور ایک لوگ کو پچھے کہ پاؤنڈ کس طرح کم آ رہے ہیں لیکن دور سے بیٹھا ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ تسی بڑے مزے چھے زندگی گزار رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے وہ لڑکا جو آتا ہے ایک ماں باپ کا جو بیٹا یہاں پہ آتا ہے آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ وہ یہاں پہ کتنی محنت کرتا ہوگا وہ تین نہیں دیکھتا رات نہیں دیکھتا اس کو یہی ہوتا ہے کہ چلو دو چار پاؤنڈ آئی جان دو چار پاؤنڈ کتے کمالی ہے ایک گھنٹہ کتے لائے گا تک چھے ساتھ آٹھ پاؤنڈ گھنٹہ کمائے گا تو سوچیں وہ ایک آٹھ پاؤنڈ یا نو پاؤنڈ گھنٹہ کمانا اور اس پہ کتنی محنت وہ لیتے ہوں گے جو وہ یہاں پہ کام کرتا ہوگا تو جو ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سچ سارا کچھ سچ نہیں ہوتا ہے کہ سارے ہوں اور گورنمنٹ دے پیسے آتے تھے نہیں نہ بیٹھے ہوئے کتنا گورنمنٹ بھی یہاں پہ دیکھتی ہے کس کو پیسے ملنے چاہیے کسی کو نہیں ملنے چاہیے وہ سب دیکھ کے پھر آپ کو وہ دیتے ہیں ایسے نہیں سارے انہوں لکھانے لکھی بیٹھے تھے کار بیٹھے دے رہے ہوں دے اور دوسری بات جو سٹوڈنٹ یہاں پہ آتے ہیں وہ میرے سے اس بات کو ریلیٹ کرو گے توسی کے جرے سٹوڈنٹ اتھے آن دے انہوں نے زندگی نو میں خود خراب ہون دے دیکھا ہے اپنی اکھی صبح وہ اٹھتے سیدھا کام پہ جاتے ہیں رات کو انہوں نے آنا ہے انہوں نے کوکنگ بھی خود کرنی او بیٹا سپیشلی لڑکے جرے آن دے جنہوں نے اپنے کار اٹھے کے پانی دا گلاس بھی نہیں پیتا ہوں دا انہوں نے پینا پر لان دیا نے وہ خود آ کے تھے کوکنگ کر دے اپنے کپڑے تون دے گروسری کر دے مپ مار دے زمینہ تھے بار جدو کامتے جان دے انہوں نے کوئی ڈبل ڈبل کام کیتا جان دا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سٹوڈنٹ جو آتا ہے یہاں پہ کہے تھے کوئی آفیسر بن جان دا ہے نو ان کو ایک عام نورمل سی جوب یہاں پہ ملتی ہے یہاں تو کسی ٹیک وے تھے یہاں تو کسی گروسری سٹور تھے یہاں کتھے اور یہاں تو یہ جو ڈلیوری کا کام کرتے ہیں اوہو جو بات ہوں مل کے تو پیسے وغیرے اپنے فیساں کٹھیاں کر دے ایسے لگتا ہے کہ جیرے پچھے بیٹھے ہونا نو لگ دا ساڑھا پتر بار چلا گیا باس جی ساڑھے پتر نے پاؤنڈ کمانے نے ساڑھے پاؤنڈ آن دے زندگی انہوں نے دیکھنا لی ہوں دی چار چار نوکرانیاں رکھ لن دے خاندان دے ویچے لیدہ دا ساڑھے دے ساڑھا پتر بار چلا گیا ساڑھے کو پاؤنڈ رہے دماغ ہونا دے آسمان دے پاؤنڈ جان دے انہوں نے اے نہیں پتا ہوں دا کہ انہوں نے پتر تے بچارا کس طرح زندگی ایک کمرے چے رہ رہے ہوں دا فرنڈز دے ویچے پہلے رہنا پہندا ہے تانو اور اچھا میں یہاں ایک اور بات ایٹ کر دوں کہ مجھے اتنے رمضان میں میسیج آئے کہ انہی تسی افتاری بنا دے ہو انہی تسی افتاری بناتے ہو کہتے ہیں نا انسان ایک ہاتھ ہے تو دو جھے ہاتھ ہے تو پتہ نہ لگے کیونکہ میرے حضبر نے یہاں پہ بہت زندگی تکلیف میں گزاری ہے بہت محنت کی ہے یہ جو آپ کو ایک گھار نظر آ رہا ہوتا ہے یہ کہہ رہے ہوں دیں جس تو تانو کی پتہ تسی تو بڑی رامدی زندگی گزارے ہوتے ہو یہ ساری محنت میرے حضبر نے کی ہوئی ہے تو ہی نظر آتی ہے اور اچھا جو یہاں پر لڑکیاں شادی کر کے آتی ہیں کئیوں کے سسرال یہاں پہ ہوتے ہیں اور کئی ایسے لڑکے آتے ہیں اور ساتھ میں شادی کرتے ہیں اور ان کے تو ایک علیدہ کہانی ہوتی ہے جو یہاں پہ سسرال میں لڑکیاں آتی ہیں اونا دی کانی اکلید ہے میں پاک میں جاتی ہوں روز میرے سے سب سے سلام دعا ہوتی ہے کوئی اوڑ لیڈیز آئی ہوتی ہیں کوئی لڑکیاں ہوتی ہیں ہر کسی دی اپنی کیوں کہ ساتھ ساتھ ساری بات ہے واکر نہیں ہوتی ہے ہم نے تو ایسے فرینڈز بند جاتی ہیں تو میں کہہ نہیں میں کدی اونا لیڈیز تھی یا کدی او لڑکیاں دی کانی سندھی ہیں مجھے اتنا رونا آتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایسے ملک دے ویچ یوکے دے ویچ جیراویت اسی دیل کھولو گے او دیل پڑے آئی ہویا ہے اتنے دوکھ ہوتے ہیں ان کے دل میں اتنے دوکھ ہوتے ہیں اور جو لڑکیاں یہاں پہ یوکے میں آتی ہیں اور سسرال میں رہتی ہیں اونا میں کہنی ہے ایسا کوئی نوکرانی لاب جانی ہے سسرال والے ہیں کہ اونا صرف اونا نے کام بھی کرنا ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ماباب تے نزدیک نہیں ہے اور ان سے اتنا کام باہر نہیں جانے دینا پبندیاں لگانا ان پر کرنا یہ کیوں کر رہی ہو ساڑے پوتر نو ایسا تنا ہے ساڑا پوتر ہے ایتھے دا بریٹیش ہے ایسا تنا دا ہے ان پر ہر ٹائم رو جمانا ساڑا پوتر بڑا پڑیا لکھیا ہے تو شکر منایا کر تیری شادی ہو گئی اور اینال تینو ایتھے سی یوکے دے ویچبلالت ہے اور وہ درکی ماری اپنے گھر میں بھی بیچاری نہیں بتاتی ہے کہ میرے ساتھ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے لیکن اب وہ دور نہیں رہا ہے اب ہر لڑکی بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہو چکی ہے کہ وہ اس پہ سٹینڈ کر سکتی ہے اس پہ بات کر سکتی ہے یوکے میں جو ہے نا یہاں پہ اب اتنی زیادہ دے چکی ہیں کہ عورت خود اپنا سٹینڈ کر سکتی ہے یہاں پہ خواتین کو کافی زیادہ سیکیورٹی دی گئی ہے تو بچ اس پہ ہے لیکن ان کی کانیاں سنو نا ایسا ہوتا ہے کیا یہاں پر بھی ایسے لوگ ہیں ایسے سسرال والے ہیں پاکستان چیتے سنیں سنیں یوکے میں بھی ایسے ہیں تو سچ میں دل اتنا کامت ہے کہ ہر دنیا میں کسی بھی کونے پہ چلے جو ایسے لوگ ہیں تو یہ رہی ایک بہو کی یہاں پہ کہانی جو یہاں پہ شادی کر کے آتی ہیں اور جن کو لارے پاکستان چلائے ہوئے نے تہلے تک ایتھے نہیں بنایا اور آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کا کوئی جاننے والا یہاں پر رہتا ہے اگر آپ نے اپنی بیٹی کی شادی یوکے میں کرنی ہے تو آپ نے پہلے اس کی انکوائری ضرور کرنی ہے لڑکا ٹھیک ہے پڑا لکھا ہے اس کے پاس پاسپورٹ ہے اس کو کوئی سی قسم کا کوئی ڈرکز وغیرہ تو نہیں لیتا ہے کیونکہ یہاں پر اب جنریشن جو آئی ہے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اتنے برے یوکے کے حالات ہو چکے ہیں ہم لوگ جو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ ہی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اتنے برے حالات ہیں اب تو پاکستان سے شادی کرنے کا جو رواج آنا وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیو جنریشن آنا وہ شادی پاکستان میں کرنا پسند نہیں کر رہی ہے وہ یہاں پر ہی اپنی پسند کی شادی کرتے ہیں اب دور ایسا آ چکا ہے دو ہزار سے لے کے دو ہزار دس دو ہزار گیارہ بارہ تک نہ پاکستان سے شادیاں کر کے لڑکی لڑکے یہاں پر بلائے جا رہے تھے لیکن اب اب تو آپ کا بتا ہے کہ رولز بھی چینج ہو گئے ہیں تو اب کوئی خوش قسمت ہی ہوئے گا جرے اٹھتی زار پجاہ زار یا چالی زار تنہا ہوئے گی پاؤنڈ تے ہی وہ بلائے گا چالی ہزار پاؤنڈ یا تھرٹی ایٹ تھاؤزن پاؤنڈ کہا گیا ہے اس گورمنٹ نے کہا ہے کہ جس کے پاس ہوگا وہ اس پوس ویزے پہ یہاں پر بلائے گا تو اب تو یہ ایک اور بات رہ گئی لیکن آپ نے ضرور اس لڑکے کی انکوائری کرنی ہے کہ وہ لڑکا ٹھیک ہے تو ہی اپنی بیٹیوں کی شادی کریں بیٹیوں کی سانجی ہوتی ہیں تو میں نے کہا میں ضرور اس پر بات کروں تو میرا ویزا جی اس پوس ویزا ہے میں شادی کر کے یہاں پر آئی ہوئی ہوں اور یہاں پہ ہی پندرہ سال سے رہ رہی ہوں اور میرے حزبن نے ہی پسند آئے تو ضرور لائک شیئر کومیٹ ضرور کریے تو جی بیٹیاں بڑی سانجی ہوتی ہیں بیٹیوں کا خیار رکھا کریں سب کی بیٹیاں ایک جیسی ہیں تو یہی تھا وہ میرا ویلوگ آج کا ساری ککنگ شاپنگ بریک فاسٹ واک سارا کچھ تاڑی نال شیئر کیتا تو اس سسٹرنوی آج ہوب جی پتا لگ گیا ہوئے گا میسیج دے دیتا میں تو اگلے ویلوگ جو ملانگے کسی ہور اچھے جائچے تب تک کے لیے جی اللہ حافظ